موسیقی 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 کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی رائبز کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے پدان منطری اس لیے ریاق کرے مجبوراں ریاق کرے کیونکہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا ختل کر کے کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکہ چالیس سالہ مہیلہ کا ریپ کرتا ہے پدان منطری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پدان منطری ریاق کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پدان منطری دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منطری کو ہٹایا جائے گا اور پدان منطری سی بی آئی ان کو آرڈر کریں گے اور اگر یہ کشمیر میں اگر کچھ بھتیار لوٹی جا تو کیا کرتے بی جے پی کا ایک ویدھائی کھڑا ہے انڈین آرمی کو روکتا ہے ملیٹنز کو گرفتار کرنے سے آگر نو سال میں تو یہی ہو رہا ہے نا مسلمانوں کو عیسائیوں کو دلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بی بی جے پی کا مجورٹی رین پروجیکٹ کا عصہ ہے پورے دیش کا کیا گرفتاری ہوئی ہے دو مہینے کے بعد کیا دیش کے بدان منطری کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا گھنونہ کرائم ہوا ہے مہیلاؤں کے ساتھ کہ دیش کے بدان منطری کو آپ بینیفٹ اور ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ چالی پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ایک سو تیس چرچس کو جلا دیا گیا یہ پورا کا پورا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مجورٹی رین ان کا پروجیکٹ ہے اس لیے چل رہا ہے پورا یہ بلکل یہ تو نو سال میں دیکھ لیجئے کتنے واقعات ہوئے ہیں مسلمان کرسٹین دلیت کے اوپر تارگیٹڈ وائلنس ہوتا اور کون بچاتا ہے ان کو کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو مارا جائے ان کو بھاگایا جائے ان کے مہیلاؤں کو ریپ کیا جائے کہ سپریم کورٹ نے ان تمام باتوں کا نوٹ نہیں لیا اور کیس بک کرنے کے لیے نہیں کہا چاہے مہاراشترا ہو یا دھرم سنسد ہو یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منیپور میں آپ کی سرکار ہے وہاں کا مکہ منتری کے فیس بک پوست کبھی اٹھا کر پڑیے کیا لکھتا ہے کیا زبان میں کہتا ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ کوکی لوگوں کو وہ نفرت کرتے ہیں